اسلام علیکم میرا نام کامران ہے اور میں آج آپ کو فرسٹ یئر کے تھرڈ یونٹ کے لیسن نمبر تری میچز بیسی کے لیے پویم The Most Beautiful Flower کا سیکنڈ سٹینزا پڑھاؤں گا پہلا سٹینزا میں ہم نے پڑھا کہ پویٹس جو کہ دیجیکٹڈ موڈ میں ہے اداس ہیں وہ اداسی کی حالت میں پارک آ کر ایک بینچ پر بیٹس جاتی ہیں جو کہ بید کے درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے بید کا درخت جسے ہم ویلو ٹری کہتے ہیں انگلیش لیٹرچر میں سیمبل ہے گریف کے لیے غم اور اندوگ کی علامت کے طور پر ویلو ٹری کا استعمال ہوتا ہے جب پویٹس اس بینچ پر پھڑنے کے لیے بیٹس جاتی ہے دنیا سے نالا ہوتی ہے کیونکہ پویٹس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا اسے نیچہ دکھانے پر یہ دنیا اسے آگے نہ بھڑنے دینے پر تلی ہوئی ہے جب وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں اسی دوران ایک بچہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اور وہ پویٹس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایکسکلیمیٹری انداز میں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے انداز میں ایکسکلیمیٹری سینٹنس میں یہ بیان کر دیتا ہے دیکھیں مجھے کیا ملا ہے اور یہ کہتے ہوئے بچے کی ایکسائٹمنٹ دیدنی ہوتی ہے نہایت یہ خوشی سے وہی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو آج کے سینٹنسا میں ہم جانیں گے کہ اس بچے نے کیا پایا تھا اس بچے کو کیا ملا تھا جو کہ وہ پویٹس کو دینے کے لیے آ گیا تھا چلیے ہم آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جدیے که موسیقی موسیقی Stanza No. 2 In his hand was a flower and what a pitiful sight where its petals all burn not enough rain or too little light wanting him to take his dead flower away and go off to play I faked a smile and then shifted away but instead of retreating he sat next to my side and placed the flower to his nose and declared with over acted surprise it sure smells pretty and it is beautiful too that is why I picked it here it is for you پویٹس کے سامنے وہ بچہ جو چیز لے کر آیا تھا basically it was a flower اس بچے کے ہاتھ میں ایک پھون تھا and what a pitiful sight پویٹس ایکسکلیمیٹری سنٹینس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں what a pitiful sight کتنا قابل رحم منظر تھا اس بچے کے ہاتھ میں پھول کو دیکھنا پویٹس کے لئے قابل رحم منظر تھا with its petals all won not in a frame or too little light کیونکہ اس پھول کے پتھے سارے خراب ہو چکے تھے مرجا چکے تھے جڑنے والے تھے not in a frame or too little light کیونکہ اس پھول کو بارش نہیں ملی تھی اس پر بارش نہیں برسائی گئی تھی اور too little light یا پھر اسے روشنی نہیں ملی تھی light اور rain ان دونوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں کسی بھی پودے کے لئے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں rain اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے ان پولوں کے لئے جوویرانے میں یا پھر ان جھگوں پہ کہ جہاں پر ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو اگر آتے ہیں تو بارش وہ نابر سے پھول پودے سوک جاتے ہیں کیونکہ پانی یہ کسی بھی پودے کے لئے بہت ضروری ہے or too little light یا پھر اسے روشنی نہیں ملی تھی یا پھر ملی بھی تھی تو بہت کا روشنی بھی سبز پودوں کے لئے green plants کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ روشنی میں green plants اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں ایک biological process ہے جسے ہم photosynthesis کہتے ہیں photosynthesis کے اسی process کے ذریعے سورج کی روشنی میں green plants اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں جب سورج کی روشنی پودے کے پتھوں پر پڑتی ہے تو photosynthesis کے process کے تحت cell میں موجود chlorophyll سورج کی روشنی میں خوراک تیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب پودے کو روشنی نہیں ملتی پھر بھی اس پودے کی نشونما نہایت ہی خراب ہوتی ہے یہ grow نہیں کر باتا اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ خستہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے جب خاتون نے جب poetis نے اس پھول کو دیکھا تو اپنے ڈیجیکٹڈ موڈ کے پیش نظر اپنی اداسی اور خفگی کے پیش نظر اسے اس پھول پر بھی رحم آنے لگا یہ پھول بھی اس کے لئے قابل رحم بن گیا کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایک قسم کی نائنصافی کی گئی تھی یا زیادتی کی گئی تھی اور وہ اس صورت میں کہ جو نیچرل پروسس اس کے لئے اہم تھا بارش کا ہونا یا پھر سورج کی روشنی میں خراب تیار کرنا اس کے لئے سرے سے اٹموسفیر وہ کریئیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا تو پھول بھی اس کی نظر میں قابل رحم بن جاتا ہے میں پھر سے وہی بات دوہراؤں گا شکر ورڈزورد کہتے ہیں کہ موسم انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اپنے اندرونی طور پر جو محسوس کر رہا ہوتا ہے باہر کی دنیا اس کے لئے ویسے ہی بن جاتی ہے اگر کوئی شخص اندرونی طور پر خوش ہے تو وہ باہر اس پورے ماہول میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھے گا اگر کوئی شخص اندرونی طور پر غم زدہ ہے اداس ہے تو باہر کے اس ماہول میں وہ خفگی کے اداسی کے علامات ہی ڈھونتا کرے گا اور ہم یہی معاملہ یہاں پر پوئٹس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ چاہتے ہوئے کہ بچہ اس پول کو لے کر یہاں سے چھلا جائے اور پھر سے کھیل کود میں مصروف ہو جائے با الفاظ دیگر بچے سے پوئٹس کی جان خلاصی ہو پوئٹس تنہائی چاہتی ہے اور ان کو یہ تنہائی میسر آ جائے یہ بچہ ان کی جان کھانا چھوڑ گئے اور پھر ان سے مو پھیر لیا فیک مصنوعی کو ہم کہتے ہیں جالی کو کہتے ہیں وہ چیز کے جس میں حقیقت نظر نہ آتی ہو جو حقیقی نہ ہو آئی فیکٹ اسمائل تو ہمارا اس دنیا کے ساتھ جدنا تعلق بنتا جاتا ہے ہم مصنوعی طور پر خود کو دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہوں تو پھر ہمارے اندر حقیقی خوشیاں حقیقی احساسات مرنے لگتے ہیں اور پوئیٹس اسی حالت سے گزر رہے ہیں اس وجہ سے اپنی خواہشات کا یا اپنی احساسات کا یا جو وہ محسوس کر رہی ہیں اس کا برملہ اظہار نہ کرتے ہوئے وہ مصنوعی طور پر ایک مسکراہت اس بچے کو پیش کر دیتی ہیں تکلفات سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بچے کو مصنوعی مسکراہت پیش کر دیتی ہیں تاکہ بچہ سمجھ جائے یہ مجھے نہیں چاہے اور پھر اس سے مو پھیر لیتی ہیں شیفٹ شیفٹ اوے کا مطلب ہے مو مو لینا تو پویڈس کہتی ہے کہ میں نے ایک مسنوعی مسکراہت اس بچے کھو دی اور پھر میں نے اس سے مو 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 لیا مو 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 لینا مو پھیر لینا یہ مایوسی کی علامت ہے تو اسی مایوسی کی حالت میں اس نے بچے سے مو پھیر لیا کیونکہ اسے اس بچے کا وہاں پر بیٹھنا بھی گوارہ نہیں تھا لیکن یہاں پر ہم بچے کے احساسات کو دیکھتے ہیں وہ کیسے محسوس کر رہا ہے بچے ہم کہتے ہیں کہ نیت کے سچے ہوتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی محسوس کرتے ہیں وہ برملا ان کا اظہار کر دیتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ تکلفات سے آزاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس دنیا داری سے دور ہوتے ہیں تو وپس جانے کی بجائے یہ بچہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا he sat next to my side and placed the flower to his nose اس نے پھول کو سنگا and declared with overacted surprise اور نہایت ہی خوشی سے نہایت ہی حیرانگی سے وہ بچہ بول پڑا it sure smells pretty and it is beautiful too that is why i picked it here it is for you تو بچہ اسی پھول کو لے کر بہت خوش ہے وہ کہتا ہے it sure smells pretty and it is beautiful too لیکن اس لائن میں یہ دو الفاظ sure or true بہت ہی مانی خیز ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی چیز پر زیادہ یقین ظاہر کرنا کیوں جاتے ہیں یا تو واقعی ہمیں بہت ہی زیادہ یقین ہوتا ہے کسی چیز پر ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہے ہوتے اس وجہ سے ہم اس چیز پر یقین کو ہم بار بار سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاملات میں وہ لوگ جنہیں جنہیں اپنے آپ پر یقین کم ہوتا ہے یا وہ چیز جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی حقیقت پر یقین کم ہوتا ہے تو وہ قسمیں کھا کر آپ کو مجھ دھوانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے آپ کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس میں یہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ اتنا اہم ہے حالانکہ وہ اتنا اہم نہیں ہوتا یا پھر جو خوبی ہیں اور خاصیتیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز میں نہیں پائی جاتی تو قسمیں کانا یا پھر کچھ زیادہ ہی یقین سے ہونا اس بات کا اظہار ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ واقعی میں یہ چیزیں یقین اس کی خوشبو بہت پیاری ہے اور یہ خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت ہے ان دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے خوبصورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی اس کی فرسٹ میلنگز میں شامل ہے ہمیں اس کی خوبصورتی پر یقین ہوتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت بھی ہے تو خوبصورتی اس کی سیکنڈری کیریکٹرسٹکس بن جاتی ہے اس کی ثانوی خاصیت بن جاتی ہے یہاں پہ اگر ہم اس بچے کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اس کی خوشبو بہت پیاری ہے اور یہ خوبصورت بھی ہے یقیناً اس کی خوشبو بہت پیاری ہے تو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ان دونوں باتوں کو لیکن وہ خاتون کو وہ پوئنٹس کو کنونس کرنا چاہتا ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے ہیر یہ لیجیے یہ پھول آپ کے لیے ہے تو ہمیں یہاں پر ایک اور بات نظر آتی ہے یہ بچہ جو محسوس کر رہا ہے شاید اس کا اظہار ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا یا پھر وہ اس بات کو ویسے محسوس ہی نہیں کر رہا اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آئندہ سٹینزا میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ